بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بے سے لائی ہوں آپ کے ساتھ میں ابھی ایک بھائی کو ملا ہوں جو پاکستان سے نیو ویزا کے طور پر سعودی بے پہنچ چکا ہے اچھا جو بھی اس کی ٹکٹ کا ریٹ اور کنٹائن پیکنج اس کا کتنے پیسے لگے جو بھی صورتحال یہاں پر بنی آپ کو تقریبا تفصیل کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں جو میرے بھائی نیو ویزا کے طور پر چاہتے ہیں یہاں چھوٹی کا اوپر گیا ہوئے آپ کو بھی بھائی یہی کچھ کرنا پڑے گا وہ بولتا ہے جی سمپل میں نے سعودی ائر لائن کا پیکنج خریدا تھا دو لاکھ میں مجھے پڑا ہے ٹھیک ہے جس میں ٹکٹ اور پانچ دن کا جدہ میں ہوتل میں ہی کنٹائنگ تھا ٹھیک ہے وہ بولتا ہے ائرپورٹ کے اوپر ہم اترے ہیں نیوز والا تھا مجھ سے وہ سیدھا ائرپورٹ کے ٹیکسی میں ویٹھے ہیں جو ہوتل کی لون میں یعنی کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے ٹھیک ہے وہاں پر ہم نے پانچ دن کمپلیٹ کی ہے پانچویں دن ہمارا دوبارہ سے پی سیٹ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم بھائی باہر نکلے ہیں تو ابھی وہ مجھے ملا ہے تو میں نے اس سے پھر ڈسکس کی ہے اس کے متعلق کے اوپر یعنی کہ پیکنج کے متعلق تو میں آپ کو بتا چکا ہوں سعودی ائر لائن کا اس بند نے پیکنج خریدا دو لاکھ کا پلس کارنٹائن کے ساتھ جدہ کا حالانکہ جدہ کے پیکنج سننے میں آ رکھا ہے کچھ مہنگے ہیں تو بہرحال وہ بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بنایا کوئی کسی قسم کا کسی نے پوچھ گوچھ تفصیل سے مکمل ڈٹیل پوچھی ہو آپ کیا کریں گے یہاں پر کس لئے آئے ہیں ایسا فیسا کوئی معاملہ نہیں ہے سمپل کنٹائن کریں دو دفعہ آپ کا پسیہ ٹیسٹ ہوگا اور آپ سعودی ریبی میں جا سکتے ہیں ابھی وہ دمام کے لئے آپ کس کام کے سلسلے میں آئے ہیں آپ نے کنٹائن کتنے دن کا کیا ہے باہر نکل کے ٹائم بھی آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ سب ایسی باتیں ہیں آپ کو سنانے والی بس اور اس میں کچھ بھی کسی قسم کی سچائی نہیں ہے ہاں کنٹائن کی خلاف وردی خلاف وردی مت کیجئے گا ورنہ اس کے اوپر دو لاکھ ریال کا پھر فائن ہے